مراکش میں اس زلزلے کے علاقتوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی چودہ سو کی حال تشویش ناک ہے اس زلزلے کے بعد آفر شاخص کا سلسلہ جاری حکومت نے انسانی جانوں کے زیادہ پر ملک بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن اور سابق وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری میں کہا ہے یہ آئینی تقاضہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو عوام دوست منصوبے شروع ہوتے ہیں اب عوام قربانی دینے کی بجائے پوچھیں حکومت نے عوام کیے کیا کیا ایشیا کپ سوپر فور مرحلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی بولٹی کی مقابلہ آج سے ہو رہا ہے پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے واشنگٹن میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم کے ڈی ایم وی چیپٹر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکی سینیٹر کراس وان ہولن مہمان خاص سکتے امریکی سینیٹر کرس وان ہولن نے پاکستانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک عرصے سے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ میں مصلفل رابطے میں ہوں بائیڈن انتظامیہ پاکستانی سیاست میں مداخلت میں بھی کر رہی اور انہوں نے کہا کہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں پاکستانی سیاست سے متعلق کچھ بھی انجینئر کرنے کی کوشش نہیں ہوئی یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اپنے قائدین کا فیصلہ کریں سیالکورٹ سے مریم آباد جانے والی پیز رفتار اوورلوڈ مسافر بس پر کابو ہو کر ایم ٹو موٹر پر خانکہ ڈوگران انٹرچینج کا قریب تھائی بھی جا کری حادثے کے نتیجہ میں چھے افراد حالات جبکہ ستامل سے زیادہ تقریب ہو گئے ریسکی اہلکاروں نے تمام زخمی کو طبیعی انداز دیتے ہوئے آر ایچ سی خانکہ ڈوگران سفدر آباد اور ڈی ایچ کے اسپتال سے پورا منتقل کیا ڈی ایچ کے اسپتال سے دس شدی زخمی کو لاہور کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا جبکہ جمعہ حق ہونے والے افراد میں زیشان راجہ سہر شہرون چاند اور ایک ناملوم شخص شامل تھا موسیقی